موسیقی عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام استخارہ کے ساتھ میں آپ کی میزبان عائشہ خان آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امید ہے آپ تمام لوگ جہاں کہیں ہوں گے خیر و آفیت و صحتیابی کے ساتھ ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آپ جہاں بھی زندگی گزاریں بہت اچھی اور خوشحال زندگی گزاریں ہمارا یہ پروگرام استخارہ آپ تمام لوگوں کی خاطر آپ سب ہمارے پروگرام کو پسند کرتے ہیں اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کچھ عرصہ سے رمضان سے لے کے اب تک ہمارا پروگرام نہیں ہو رہا تھا جس کی خاص وجہ آپ سب لوگ ہمیں ہمارے نمبرز پر جوائن کرتے رہے رابطہ کرتے رہے ہمارے روحانی سکالر پیر احمد علی شاہ صاحب کے حوالے سے بات کرتے رہے اور جس میں ہم آپ کو یہ انفرمیشن دیتے رہے کہ شاہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پر موجود نہیں ہیں کیونکہ ماشاء اللہ سے اللہ تعالی نے ان کو عمرہ کی سعادت بخشی اور اس وقت شاہ صاحب آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں اور اتنا خوبصورت جگہ سے اللہ تعالی کے گھر سے زیارت کر کے آئے ہیں تو میں آج ہماری طرف سے ہماری پوری ٹیم اس چانل کی طرف سے پیر احمد علی شاہ صاحب کو عمرہ کی سعادت جو انہیں حاصل ہوئی ان کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتی ہوں ہمارے تمام ویرز بھی اسے جوائن کریں ہمارے ساتھ بات بھی کر سکتے ہیں آستاملیکم شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بیٹا آپ نے جو مبارک بات دی ہے خیر مبارک اور میرا الحمدللہ بیٹا جو شروع سے ہی تقریبا گیارہ بارہ سال سے ہی ہر رمضان کے آخری جو پندرہ سے بیس دن ہوتے ہیں یہ اللہ کے گھر میں اور روزہ رسول پر گزارے جاتے ہیں کیونکہ پورا سال جو ہوتا ہے کام کر رہے ہوتے ہیں آستانے کے اوپر بیٹھ کے لیکن یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے تو جب انسان روزہ کی حالت میں روزہ رسول پر بیٹھ کے کچھ بھی مانگتا ہے تو الحمدللہ مالک کائنات اس سے نوازتا ہے اور جن بچوں کے ہمارے پاس کام تھے ان کے لئے تو ہم نے خصوصی وہاں پر بیٹھ کے دعائیں بھی کی ان کے لئے محنت بھی کی اور الحمدللہ جن جن بچوں کے کام تھے مالک کائنات نے ان سب کے کام جو ہے وہ کلیر ہوئے ان کی مبارک بات بھی آئی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کیونکہ علم اللہ تعالیٰ جو ہے کلامِ الٰہی برحق ہے تو جب اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں اور پھر بزریعہ عملیات ہوائی چیزوں کی مدد سے جو کام کی جاتے ہیں تو الحمدللہ اس میں مالک کائنات اس میں فوراں کامجابیت آ کرتے ہیں تمام بیورز سے ریکویسٹ بھی کروں گی اور ایک بات جس کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ شاہ صاحب ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ کے گھر کی پاک گھر کی زیارت کر کے آئے ہیں جس کا شوق ہم سب لوگ رکھتے ہیں خصوصاً ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے خاص لوگ جو ہوتے ہیں نیک گو صاف دل اور ان سے دعا لینی چاہیے تو آپ تمام بیورز ہمیں ہمارے اس پروگرام کے دوران لائیو پروگرام میں لائیو نمبر پہ کسی بھی وقت جوائن کر سکتے ہیں اور رابطہ کر سکتے ہیں شاہ صاحب سے آپ کے مسائل ہیں پریشانیاں ہیں کوئی بھی نیک اور جائز خواہشات ہیں تو فورا ہمیں لائیو نمبر پہ جوائن کریں اور شاہ صاحب سے بات چیت کریں اپنے دل کی خواہشات کا اظہار کریں استخارہ بھی کروا سکتے ہیں استخارے کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ دورانے پروگرام لائیو نمبر پہ کال کر کے ہمیں جوائن کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے جس کے بارے میں پوچھنا ہے اس کا نام اس کی والدہ کا نمبر اور جو پریشانی جو مسئلہ ہے پروگرام کے آغاز میں سپیشل ریکویسٹ یہ ہے کہ جتنے بھی ویورز آج ہمیں پروگرام میں کال کریں گے جوائن کریں گے جب آپ نے کال ملانی ہے نمبر پڑھ کے ہمیں جوائن کرنے کی طرف آنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے اردگرد کے شور کو وائٹ کرنا ہے ٹی وی کا والیم بند کرنا ہے تاکہ آپ کا اور شاہ سب کا جو رابطہ ہے تعلق ہے وہ ڈسکنیکٹ نہیں ہونا چاہیے جو کال آپ کی ڈسکنیکٹ ہوگی جس میں پریشانی ہوگی وہ آٹومیٹکلی کال ڈراب ہو جائے گی سو کوشش کریں کہ سب سے پہلے جب آپ نے بات کرنی ہے ٹی وی کا والیم میوٹ کرنا نہیں بھولنا اور جس پریشانی کے حوالے سے آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں خواہ وہ گھر کے حالات ہیں بیٹے یا بیٹیوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشانیاں ہیں کچھ ایسی نیک اور جائز خواہشات ہوتی ہیں جن کی طرف ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں جو ہمارے مستقبل کے لیے ہمارے بچوں کے برائٹ فیوچر کے لیے ضروری ہیں گھرے لوں ناچاکیاں ہیں بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں بیٹوں کی شادیاں کرتے ہیں پریشانیاں ہوتی ہیں اس طرح کے معاملات کے لیے استخارہ کروانا بہت ضروری ہے خصوصاً تھوڑی کاروبار کے حوالے سے بتانا چاہوں گے جب بھی آپ کسی کاروبار میں انویسمنٹ کرنے کی طرف جائیں یا اپنے چلتے ہوئے کاروبار میں کسی کو شامل کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ نے استخارہ ضرور کروانا ہے تاکہ یہ بات آپ بہتر اور پہلے جان لیں کہ آپ کے لیے کیا جانے والا فیصلہ اور کام مناسب ہے یا نہیں مناسب ہے تو استخارہ جو ہے ہمارے تمام نیک جائز خواہشات کا ایک ایسا ذریعہ اور راستہ ہے جس میں ہم جان سکتے ہیں کہ ہمیں کس قدر فائدہ ہو ایک کالر نے ہمیں جوائن کیا ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں ان کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم آپ ہمارے ساتھ ہیں بات کیجئے آپ شاہ سب سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں کس کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں والیکم السلام جی جی آپ چھیک ہے بات کیجئے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں شاہ سب سے چھیک ہے آپ تھوڑا سا کاروبار کے حوالے سے بتا دیجئے کہ آپ کس قسم کا کام اور کاروبار کر رہے ہیں اپنی واردہ کا نام بتا دیجئے ایوب شام اور آپ کی عمر کیا ہے آپ اپنی عمر بھی بتا دیجئے کتنے عرصے سے آپ کے کاروبار میں یہ پریشانی ہے چھیک ہے کاروبار جب کرتا ہوں لکشان ہوتے ہیں لاکھ لگتا ہے بہت شکریہ آپ واپس ٹی وی کی سکرین کی طرف آ جائے ایوب صاحب واپس ٹی وی کی سکرین کی طرف آ جائے آپ کی کال کرنے کا ہمیں جوائن کرنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ ابھی ہم شاہ سب سے آپ کے لیے کچھ تفصیلات لے لیتے ہیں آپ اسے ضرور نوٹ کریں تفصیلی رابطہ بھی ہمارے تمام بیوز کسی بھی وقت کر سکتے ہیں آپ کی ٹی وی کی سکرین پر موجود نمبرز کو آپ نے ابھی نوٹ کرنا ہے دورانے پروگرام اگر لائب نمبر پہ آپ کی کال نہ ملے یا کوئی بات دھوری رہ جائے تو آپ پروگرام کے فوراں بعد لازمی رابطہ کیجئے شاہ صاحب ایوب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے آپ کیا کہیں سب سے پہلے تو ایوب صاحب کے لیے دعا گو ہوں لیکن یہاں تک انہوں نے بتایا ہے کہ بے چینی رہتی ہے بے سکونی رہتی ہے اور کاروبار میں مسئلہ مسائل ہے تو اس وقت کیونکہ مالکہ کائنات نے انسان کی زندگی کا داروں مدار ستاروں پہ رکھا ہے جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے تو اس وقت ان کا ستارہ مکمل طور پہ نظر حسد کا شکار ہے تو نظر حسد بھی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر چلتے پانی پہ پڑ جائے وہ رک جاتا ہے مالزر پہ آ جائے مالزر ختم ہو جاتا ہے اولاد پہ آ جائے تو اولاد ختم ہو جاتی بھی اس کے لیے بیٹا سوری یاسین اور پروپر اپنے ہاتھ سے صدقہ ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور ادا کریں کیونکہ صدقہ ایک واحد چیز ہے جو ہر بلا کو ہر مسئیبت کو ختم کرتی ہے تو انشاءاللہ سوری یاسین صبح فضل کی نماز کے بعد آپ پڑھیں اول آخر گیارہ مرتبہ دروشریف اور اس کے بعد سوری یاسین پڑھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تو چند دنوں کے اندر کاروبار میں بہتری آئے گی اور ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی اس وقت موجود ہیں اسلام علیکم 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 علیک اور اس کی والدہ کے نام والدہ کے نام رکھانا کاؤسر یہی پوچھنا چاہتے ہیں اس کی بارے میں یہی پوچھنا چاہتے ہیں اس کی شادی کی بارے میں رشتے رشتے میں پریشانی آرہی ہے یا کسی جگہ پہ رشتہ دیکھا ہوا ہے وہاں دیر ہو رہی ہے شادی نہیں نہیں ابھی تک کوئی مطلبہ نہیں ٹھیک ہے آپ کی کال کرنے کا بہت بہت شکریہ آپ واپس ٹی وی کی سکرین کی طرف آجائیں اور سب سے پہلے تو یہی کہ آپ کی ٹی وی کی سکرین پر شاہ صاحب کے پرسنل نمبرز بھی موجود ہیں کیونکہ بیٹی کے حوالے سے معاملات ہیں تو کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو شاید آنئر مناسب کرنا زیادہ بہتر بھی نہیں تو آپ پرسنلی بھی رابطہ کیجئے ابھی بھی آپ کی بیٹی کے رشتے میں جو پریشانی ہے اس پر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جی شاہ صاحب میں رائی صاحب کے لیے اور ان کی بیٹی کے لیے دعا گو ہوں لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیٹیوں کا مسئلہ رشتوں کا بہت زیادہ پایا جاتا ہے بہر کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر رشتے آتے ہیں لیکن بات بنتے بنتے رک جاتی ہے لیکن یہ نظام بنائے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں انہ پرستی کہ ہم ایک گھر میں رشتہ کرنا چاہتے ہیں کرنے والے آتے ہیں کسی وجہ سے ہم گھر والے رشتہ نہیں کرتے تو وہ انہ بنا لیتے کہ اگر ہمیں نہیں رشتہ دیا تو ہم نے آگے بھی نہیں ہونے دینا برحال بھئی صاحب ہم دعا گو بھی ہیں لیکن اس بچے کا مکمل طور پر بندش کا شکار ہے ستارہ جس وجہ سے بات بند نہیں رہی اس کے لیے سورہ رحمان اور سورہ جن جو ہے بیٹی سے کہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد روزانہ ایک ایک مرتبہ پڑے اگر کمپلیٹ استخارہ کیونکہ جی لائپ پروگرام ہے اس میں ہمارے پاس ٹیم بھی کم ہوتا ہے آپ پروگرام کے بعد سکرین پہ میرے پرسنل نمبر بھی ہے کسی وقت آپ رابطہ کریں انشاءاللہ مکمل استخارہ کر کے مزید آپ کی رہنمائی کی جی بالکل اور ماشاءاللہ سے کالز بھی جس طرح سے ہیں شاہ صاحب آپ اتنے دن غیر موجود تھے اور آپ کے بعد اب کال کا سلسلہ بہت زیادہ جاری ہے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ایک اور کالر نے ہمیں جوائن کیا ہے پہلے ان کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی اپنا نام بتائیے گا آپ کی آواز بہت کام آ رہی ہے آپ اپنا نام کائنڈی ایک بار پھر ریپیٹ کر دیجئے اور بتائیے گا کہاں سے کال کر رہے ہیں ہلو جی جی آپ کی آواز نہیں آ رہی اس لیے پتہ نہیں چاہ رہا آپ بہتر ہے کہ پروگرام کے بعد سکرین پہ تین نمبر پرسنل جا رہے ہیں میرے آپ پروگرام کے بعد کیونکہ یہ لائی پروگرام ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جی بات کیجئے ہلو جی جی بات کیجئے اب آپ کی آواز بہتر آ رہی ہے سرل سینل میرا نام ہے مجھے نا امریک کام میں کچھ رہتی ہے مجھے نا امریک کام میں کچھ رہتی ہے اپنی والدہ کا نام اور اپنی ایج بتا دیجئے سوہیل صاحب میری چھپی سارے دیا نصر پانو میری والدہ کا نام ہے آپ کی کال کرنے کا بہت بہت شکریہ اور کچھ حرصہ ہو چکا ہے لگاتار کان میں درد رہتی ہے جس میں بہت زیادہ علاج کروانے کے باوجود اب تک بہتری نہیں آ رہی اس لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں جی بیٹا ان کا جو استخارہ ہے سوہیل صاحب کا بلکل کلیر ہے بیٹا آپ پروپر کسی اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کریں نہ تو آپ کے اوپر کوئی عملیات کے اثرات ہیں نہ جادو کے اثرات ہیں نہ کوئی نظر حسد کا پیر ہے بلکل الحمدللہ آپ کا استخارہ کلیر تو صاف چاہ رہے ہیں برحال ڈاکٹر سے پروپر رابطہ کریں اور پانچ وقت ناماز کی پبندی کریں کیونکہ ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو جب تخلیق کیا ہے تو مرنے کے بعد نماز ایک ایسی چیز ہے جس کا ہر انسان سے پہلا کیونکہ نماز فرض ہے ہر مسلمان پہ تو نماز کی پبندی کریں انشاءاللہ اچھے ڈاکٹر سے علاج کروائیں اللہ نے چاہا تو شفاہ ہوگی جبکل ناظرین ہم اکثر اس بات پر ڈسکس کرتے ہیں اور سب سے زیادہ خوبصورت بات استخارے کی یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کسی قسم کی کسی کے کچھ کر دینے کی بری نظر لگنے کی کسی جادو یا عملیات کے سرات کا کی وجہ سے پریشانی ہے تو ہم اس بات کو بھی جان لیتے ہیں اور کچھ معاملات اگر ہمارے ساتھ قدرتی طور پر ہیں تو ان کی وجہات ہیں کہ یہ قدرتی عمل ہے صحت کے حوالے سے اگر پریشانی ہے تو ان معاملات کو بھی ہم بہت آسانی جان لیتے ہیں جی ایک اور کالر نے ہمیں جوائن کیا ہے ان کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی اپنا نام بتائیے گا محمد بات کان ٹھیک ہے کہاں سے کال کر رہے ہیں شکوپرا سے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں بات کیجئے میں اپنے مکاروبار شاہ سب بات کرنا چاہتا ہوں کاروبار کی بارے میں اس کا گھرا کرونا چاہتا ہوں جی جی بات کیجئے شاہ سب سن رہے ہیں کاروبار کے بارے میں میں 2002 سے گھار ہوں مہنی سے مجھ سے پہلے کاروبار چیتا اس کے بعد کاروبار بلکو ختم ہو چکا ہے آپ اپنی والدہ کے نام اور اپنی اندازن عمر بتا دیجئے میری اندازن چوٹ اندازن چوٹ کی بدایش ہے والدہ کا نام شاہدہ بی بی ہے کس چیز کا کاروبار آپ کر رہے ہیں میرا ورک شاہ کام سپرٹ ہے یا کسی کو آپ نے پارٹنر بھی شامل کیا ہے نہیں پارٹنر کسی کے ساتھ نہیں ٹھیک ہے آپ کی کال کرنے کا بہت بہت شکریہ اور ہمارے وہ تمام ویورز جو بارہ بار کال کرنے کی اور شاہ صاحب سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر لائنز بیزی ہیں تو ہمارے تمام ویورز پریشان نہ ہو آپ تمام لوگوں کے لیے ایک خاص سہولت بھی موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کی ٹی وی کی سکرین پر مزید نمبرز موجود ہیں آپ سب لوگ ان نمبرز کو ساست نوٹ کر لیجئے اگر لائیو نمبر پر حوالے سے بہت ہی زیادہ پریشان ہیں غالباً ان کا کہنا ہے کہ دو ہزار دو سے سٹارٹ کیا ہوا کاروبار ہے یا اس وقت سے پریشانی ہے ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم جی اپنا نام بتائیے گا سہر آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں سہر ہم لہور سے بات کر رہے ہیں لہور سے سہر آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں بات کیجئے میں شادی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں میں شادی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں کوئی رشتہ ہے آپ کی یا آپ کی فاملی کے نظر میں جی ایک رشتہ ہے لیکن وہاں آپ پاپا کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیول کے نہیں ہے اچھا فادر نہیں مان رہے باقی ساری فاملی مانتی ہے چھے سہر سہر کوئی بھی نہیں مان رہا چھے کہ سہر آپ کی کال کرنے کا بہت بہت شکریہ آپ کے معاملے کو ہم سمجھ چکے ہیں دیکھیں اس طرح کی باتوں کو ہم کہتے ہیں کہ کچھ پرسنلی ڈسکس کر لیں اور کچھ مزید سوالات کو پوچھنا مناسب نہیں ہوتا تو آپ ایسا کیجئے کہ شاہ صاحب کے نمبرز کو نوٹ کر لیں جو آپ کی سکرین پر ہیں پروگرام کے فوراں بعد آپ ضرور رابطہ کیجئے گا انشاءاللہ تارہ آپ کی اور جو رشتہ آپ کی فاملی کی نظر میں آپ کے لئے موجود ہے اس کی تمام تر تفصیلات لے کہ آپ کے ساتھ ضرور شاہ صاحب جو ہے استخدار کر لیں گے اب باس خان کے حوارے سے شاہ صاحب آپ کیا ہے شیخ پرہ سے نکاب کمل جو ہے اب باس صاحب جو اس وقت آپ کا استخدار نظر آ رہا یہ آپ کا کاروبار کاش کہیں آپ وقت سے پہلے کیونکہ ہماری یہ ایک بدنصیبی ہے کہ ہم اس وقت استخارے کی طرف چلتے ہیں جب مکمل ہر چیز کو برباد کر لیتے ہیں حالانکہ استخارہ کروانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے جب آپ کو کاروبار کرتے ہیں یا بچوں رشتے کا ہم بچوں کا آغاز کرتے ہیں یا کوئی اور معاملات ہوتے تو اس میں ابتدا میں اگر استخارہ کروا لیا جائے تو جو پریشانییں بعد میں آتی ہیں ان سے انسان چھٹکارہ حاصل کر لیتا ہے بہرحال اس وقت نظام مکمل طور پہ بند کیا گیا ہے جس وجہ سے آپ کے کاروبار چلتے چلتے کو بریک جانے کے رک گیا ہے ہر چیز ایک ساتھ ختم ہونے کے برابر ہو چکی ہے بہرحال آپ بہتر ہے کہ کسی وقت پروگرام کے بعد کیونکہ ہمارا مقصد یہ پروگرام آپ لوگوں کے لیے رہنمائی کرنا ہے دلہ ذاری نہیں کرنا تو آپ پروگرام کے بعد عباس صاحب کال کریں انشاءاللہ آپ کی مزید جو استخارہ ہے اس کو آپ کو کمپلیٹ آگاہ کیے جائے گا جی بہتر اس کے ساتھ میں بھی تھوڑا سی بات کرنا چاہوں گی کچھ اس طرح کے معاملات ہمارے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ عباس خان صاحب کے کاروبار میں پریشانی ہیں تو کچھ عملیات کی وجوہات بھی ہوتی ہیں اس پر بھی ہم مزید ڈسکس کریں گے ایک کالر نے ہمیں جوائن کیا ہے ہم انہیں پر بیٹ پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی اپنا نام بتائیے جی اسلام علیکم اپنا نام بتا دیجئے شاید آپ کی آواز بہت زیادہ بہتر طریقے سے نہیں آ رہی ہے اپنا نام ایک بھر پھر ریپیٹ کر لیجئے میں اس کا لہور کے بات کر رہا ہوں لہور سے بات کر رہے ہیں اپنا نام بتا دیں یا جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں اپنے ٹی وی کے کالر ہمارے ساتھ ہیں اور میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی یہ کہا ہے کہ پلیس کال کا والیم جو ہے اس کو میوٹ ضرور کریں آپ اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں اپنا نام ایک بار پھر بتا دیجئے آپ ایسا کیجئے کہ آپ آپ جس حوالے سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں شاہد صاحب کے نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہیں آپ ان نمبر کو نوٹ کریں آپ پروگرام کے بعد بھی ان نمبر پر ایک بار پھر رابطہ کیجئے انشاءاللہ اگر آپ کی کوئی پریشانی ہے یا کسی بھی حوالے سے آپ کی مکمل رہنمائی ضرور کی جائے گی اس کے ساتھ تھوڑی سی بات کر رہی ہے کہ کچھ معاملات ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا تو وہ بیٹے یا بیٹی کی شادی ہے یا ان کے رسلوں کے حوالے سے کچھ معاملات ہیں یا کاروباری حالات ہیں ایک کالر نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم والیکم سلام جی سب سے پہلے اپنے ٹی وی کے آواز کو آپ بند کر دیں اس کے بعد اتنا نام بتائیے چھیک ہے کیا پوچھنا چاہتے ہیں اپنے ٹی وی کے آواز کو میوٹ کر دیجئے اپنی بیٹی کا نام اور اس کی عمر بھی بتا دیں ٹھیک ہے نام کیا ہے سلمہ سلمہ کی والدہ کے نام بتا سکتے ہیں آپ ابھی چھیک ہے اور ایسا کب سے ہو رہا ہے ان کے ساتھ تقریبا تین ماہ سے ہو رہا ہے تین ماہ سے ایسا ہو رہا ہے اس سے پہلے بلکل ٹھیک تھی ٹھیک ہے شاہ صاحب آپ مزید آپ کی کال کرنے کا بہت بہت شکریہ لیکن جس طرح کے معاملات کو آپ نے ڈسکس کیا ہے آپ نے شاہ صاحب کا نمبر ضرور نوٹ کرنا ہے کیونکہ اس طرح کی زیادہ تر تفصیلی باتیں جو ہیں آن ایئر پروگرام کا ٹائم بہت شورٹ ہوتا ہے اور کالز کا سلسلہ ماشاءاللہ سے آپ کے سامنے ہیں لیکن اس کے ساتھ سر شاہ صاحب انہوں نے سلمہ کا نام بتایا ہے انہوں نے کہا ہے کچھ باہری اثرات یا باہری چیزیں ہیں اس حوالے سے جو چیزوں کا ذکر کار رہے ہیں جنات معقلات حمزہ ان چیزوں کا ذکر کیا ہوا ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہوائی چیزوں کا کوئی وجود نہیں لیکن یہ انسان کو تنگ کرتی ہیں لیکن اس وقت جب کوئی انسان عمل کے ذریعے یعنی بلیک میجک کے ذریعے کسی انسان کے اوپر ان کو لگاتا ہے عمل تو پھر اس انسان کو تنگ کرتی ہیں تو بہتر ہے کہ آپ پروریم کے بعد رابطہ کریں ان کے لئے دو سے ڈائی گھنٹے کا وقت رکار ہے مکمل استخارے کے لئے کہ آیا کہ جی چیزیں اپنے آپ آئی ہیں جو کسی کوئی دوست اور مادشمن جو ہوتے ہیں انہوں نے علم کی تاکست ان چیزوں کو ہائر کیا ہو ہے تو یہ ہرگز ایسی بات نہیں کہ انسان کی زندگی سے جاتی نہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی کلام جو قرآن پاک ہے اس کے اندر ایک موت کے علاوہ ہر بیماری اور ہر چیز حل ہے بشرتے کرنے والا بعمل ہو تو آپ پروگرام کے بعد رابطہ کر سکتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام بتائیے گا شہر بانو آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں اگر آپ کہیں شہر بانو نہیں شہلا شہلا ٹھیک ہے کہاں سے کال کر رہی ہیں تھوڑا سا باہر باری سائٹ پہ آجائیں اور ٹی کے والیم کو پلیز میوٹ کر دیجے بہت شکریہ بیٹا کال کر نی اگر آپ کچھ مزید پوچھنا چاہ رہے ہیں کچھ تفصیل سے بات کر چاہ رہے ہیں تو شاہ سب کے نمبرز آپ کی ٹی وی کی سکرین پر موجود ہیں کیونکہ دورانے پروگرام آپ کی کال بہتر سگنل کے ساتھ ہم تک نہیں آرہی آپ تفصیل سے رابطہ کیجئے پروگرام کے فورا بعد کسی بھی وقت اور بہت سارے ایسے لوگ جو اس وقت شاہ سب سے بات کرنے کی خواہش رکھ رہے ہیں اپنی پریشانیوں کو اپنی زندگی کے مستقبل کے حوالے سے کچھ بھی آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں خواہ وہ اپنی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے کام سے لے بڑے سے بڑے معاملات تک اپنے نیئے رہنمائی حاصل کرنا ہے تو آپ ہمیں پروگرام کے دوران جوائن کر سکتے ہیں لائیو کالز بھی آ رہی ہیں لیکن ریکن ریکویسٹ یہی ایک ہے کہ جب تک آپ شور سے دور نہیں جائیں گے اپنے ٹی وی کے والیم کو میوٹ نہیں کریں گے آپ کا رابطہ شاہد کے ساتھ ہرگز بہتر طریقے سے نہیں ہو آیا یہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کی پریشانی ہے وہ کاروباری پریشانی ہے رشتوں کے مسئلے مسائل ہے یا کوئی گریلو نچاکی نہیں کرتے اور شور والی جگہ سے بات کرتے تو نہ تو ہمیں آپ کی بات کی سمجھ آرہی ہوتی ہے نہ ہی آپ بات بتانے میں ہمیں کام جاب ہو سکتے تو بہتر ہے کہ آپ پریشانی آپ پریشانی کے بعد رابطہ کریں اللہ کے حکم سے قرآن و حدیث کے مطابق اللہ پاک کلام کے ذریعے سے آپ کی ہر پریشانی کا حال چند دنوں کے اندر عملیات اور حوائی چیزوں کی مدد سے کیا جا گیا جی ایک کالر بھی حمایث موجود ہے سلام علیکم بی 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 پریشانی نہیں لیکن یہ ہے لیکن میں بی 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 کوئی بھی ٹی 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 بی ٹی آپ کی اندازہ نمبر کیا ہے بتا دیں میری ٹھیک ہے آپ کی کال کرنے کا ہمیں جوائن کرنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ جی شاہ سب آپ ان کے دیے کیا کہیں گے جی میں خصوصی طور پر عبدالشید صاحب دعا گو ہوں آپ کے لیے جہاں تک آپ کی استخارے کا تعلق ہے تو کمپلیٹ جو اس وقت آپ کے ساتھ جو پوزیشن بنی ہوئی ہے یہ علم کی وجہ سے ہے اس کو کہتے ہیں عملیات کے اثرات کوئی دوست نمہ دوشمن ہے جس نے عملیات کروا کے آپ کی زندگی میں ایک بیماری بنا دی ہے تو اس کے لیے آپ سورہ رحمان اور سورہ توبہ جو ہے یہ آپ انشاء اللہ تعالی زہر کی نماز کے بعد پڑھیں اللہ تعالی نے چاہا تو چند دنوں کے اندر مالک آپ کے اوپر رحمت کرے گا لیکن مکمل استخارے کے لیے آپ پروگرام کے بعد رابطہ کر لیں ہمارے وہ تمام بیورز جو دورانے پروگرام کالز کر رہے ہیں آپ کا رابطہ نہیں ہو پا رہا آپ کو لائنز بیزی مل رہی ہے یا کسی بھی وجہ سے آپ کی کال جو ہے وہ اٹنڈ نہیں ہو پا رہی تو آپ نے شاہ صاحب کے نمبر جو سکرین پر موجود ہیں انہیں لازمی نوٹ کرنا ہے انہیں کسی صورت میں آپ نے میس نہیں کرنا اور آپ بات کر سکتے ہیں اس وقت بھی ہمارے ساتھ ایک کالر ہے اسلام علیکم جی اپنا نام بتا دیجئے میرے نام عروج جی کیا پوچھنا چاہتی ہیں میں بھی مال پر آیا جاتی ہے پورا نام کیا ہے آپ کا میرے نام عروج یا پورا نام ہے نوٹ عروج اپنے ٹی وی کے والیم کو آپ سب سے پہلے پلیز بند کریں اور اپنی ایج بھی بتا دیں جی آپ کی عمر کیا ہے میری جو بی سال اور آپ کی والدہ کا نام شہنان ٹھیک ہے بات کیجئے آپ کیا محسوس کرتی ہیں آپ نے کہا آپ بہتر نہیں رہتی ہیں بیمار رہتی ہیں کیا مسئلہ ہوتا ہے بیمار یہ ہے کہ میرے سر کے بار وہ بھی سارے مطر کے ہیں میرے کوئی چھوڑے سے رہ رہے ہیں ایسا کب سے ہو رہا آپ کے ساتھ ساتھ میں چار بھائی کے رہتی ہیں بتا نہیں کیا ہے ایسا ہی ہے کتنے عرصے سے آپ اپنے ساتھ ایسا محسوس کر رہی ہیں بہت شکریہ ٹھیک ہے آپ کی کال کرنے کا شکریہ عروج کے حوالے سے شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے جی بیٹا میں دعا گو ہوں بیٹی کے لیے لیکن جو میں ان کا استخارہ ہے یہ کمپلیٹ علم کا شکار ہے میری بیٹی کسی نے اعملیات کروا کے آپ کی زندگی میں ایک جو بیماری بنی ہوئی ہے بالوں کا مسئلہ ہے یہ علم برحق ہے بیٹا ہم اکثر اپنے پروگرام میں ذکر کرتے ہیں کہ اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جادو چل سکتا ہے میں اور آپ کوئی چیز نہیں یہ علم کی وجہ سے سارے معاملات جو ہے بیٹا آپ کی زندگی میں آئے ہیں اس کے لیے بیٹا میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں ربنا خالقا اللہما مغفر لی دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں ربنا خالقا اللہما مغفر لی یہ بیٹا آپ ایک تو پانچ وقت نماز کی پبندی کریں اور ہر نماز کے بعد کم سو کم گیارہ تسبیح پڑیں انشاءاللہ مالک بہتر کرے گا حروج اگر آپ مزید اس حوالے سے پوچھنا چاہتی ہیں تو پرسنل نمبر کو نوٹ کرنا مت بھولیے گا انشاءاللہ کمپلیٹ تفصیلات جو ہیں آپ پرسنل نمبر پہ حاصل کر سکتے ہیں ایک اور کالر نے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اپنا نام بتائیے بات کیجئے آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں کوئی کاروبار سٹارٹ کرنا ہے یا کاروبار کر رہے ہیں اس میں کوئی پریشانی ہے میں ابھی اینہ دل نے گتہ گام پہ دینے کا ہوئی جاب کرتے ہیں آپ میں نے کچھ میں نے گتہ گام پہ دینے کا ہوئی چھیک ہے اپنی ایج بتا دیجئے ان کی کال جو ہے وہ ڈروپ ہو گئی ہے رابطہ نہیں ہو پایا شاہ صاحب آپ مزید کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے بیئرز کے بھی میں صرف اتنی بات کروں گا کہ جب بھی کوئی مسلم سہر تو آج ہے ہر دوسرے گھر میں آ رہے ہیں لیکن کبھی بھی زندگی میں ماجوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہر پریشانی کا حل اللہ تعالیٰ کی پاک کلام میں رکھا ہوا ہے لیکن اگر آپ ذاتے خود استخارہ کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے ورنہ اگر آپ کے اپنے پیر و مرشد ہیں تو ان سے رابطہ کریں ورنہ ہمارے پروگرام میں لائیب نمبر بھی ہے میرے پرسنل نمبر بھی چاہ رہے ہیں آپ پروگرام کے بعد بھی رابطہ کریں کیونکہ استخارہ میرے نبی کریم ایک اور پولر ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم اپنے ٹی وی کی آواز کو بند کر دی سب سے پہلے اور اپنا نام بتا دیجئے میرا نام آسما ہے آسما آپ نے ٹی وی کی آواز کو بند کر دیجئے آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ پس میں جھگڑا ہوتا ہے یا آپ کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے ان کا صرف اس کے ساتھ آتا ہے والد میرے بول میرے ساتھ جھگڑتے ہیں ماتے پیٹے بہت زیادہ جھگڑتے ہیں اپنی ایج اور اپنی والدہ کا نام بتا دیں آپ میری عمر چوبیس سال ہے اور میری والدہ کا نام حمید ہے بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا بہت بہت شکریہ جی شایسر باپ آسما کے حوالے سے کیا دیجئے آسما بیٹا آپ کے لئے دعا گو ہوں لیکن بیٹا تھوڑا سا والدین کیونکہ ماں باپ اولاد کے لئے کبھی بھی برا نہیں سوچتا وہ اپنی اولاد کا ہمیشہ اچھے ہی سوچ رہا ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا ماں باپ کی آپ بھی بیٹا بات کو تسلیم کریں کوئی ایسی بات نہیں استخدا رہا آپ کا بلکل کلیر ہے لیکن آسما بیٹا بہتر ہے کہ آپ پروگرام کے بعد کسی وقت میری بیٹی رابطہ کریں انشاءاللہ مزید آپ کی رہنمائی کی جائے گی جی بلکل اور اس کے حوالے سے اگر آپ آسما مزید کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں بلکہ ہمارے وہ تمام ویورز جو پروگرام کے دوران کال کرتے ہیں مزید کوئی ایسی سوالات ہوں جو آپ پوچھنا چاہ رہے تھے اور کال کے دوران آپ نہیں پوچھ پائے یا مزید جو آپ کو وضائف اور تسبیحات بتائے ہیں آپ ایک بار پھر جاننا چاہ رہے ہیں اس طرح کی تمام تفصیلات آپ کو بلا جھجک آپ 24 آر 7 days سکرین پر موجود نمبرز کو نوٹ کرنے کے بعد اور پروگرام کے فوراں بات کسی بھی وقت شاہ سب سے رابطہ کر کے کر سکتے ہیں کیونکہ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں آپ کی اپنی پرسنل لائف کی جو آپ اونے ار اگر نہیں پوچھنا چاہ رہے ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم بھائی کا نام بتا دیجئے اس کی عمر کیا ہے اور اس کی والدہ کا نام نسرت بانہوں سے کاروبار کے بارے میں پوچھنا نا جی بات کیجئے آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں پہلے اس کا نام چھے ماہ ہوگی ہے وہ فارغ کے ساتھ موجود تھا کوئی ذاتی کاروبار تھا چھوٹے چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں ٹھیک ہے آپ کی کال کرنے کا بہت بہت شکریہ بھائی کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں تقریباً چھے ماہ ہو چکے ہیں کاروبار تھا لیکن اب نہیں ہے بلکل فارغ ہے اور آپ کیا کہیں گے سجادہ صاحب شزاد صاحب کا جو سجاد ہے ان کا استقارہ بلکل کلیئے رہے نہ تو کوئی حملیات کا شکار ہے نہ کوئی جادو کے اثرات ہیں بھرلے کے سجاد صاحب سے کہیں کہ نماز کی پبندی کریں کیونکہ اکثر انسان کی کچھ اپنی گلتییں کتائیں ہوتی ہیں جس وجہ سے انسان کا کاروبار چلتے چلتے رکنا شروع ہو جاتا ہے جب انسان کاروبار میں توجہ نہیں دیتا تو پھر نقصان ہوتا ہے پر سورہ یاسین اور سورہ مزمل جو ہے زہر کی نماز کے بعد پڑے انشاءاللہ ان کا کاروبار سیٹ ہونا شروع ہو جائے گا جی ایک کالر نے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اپنا نام بتا دیجئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں میرا نام محمد اقبال ہے محمد اقبال لاہور سے کیا پوچھنا ہے شاہ سب سے میں نے عرض کرنی ہے کہ ہمارے گھر میں مطاہ الہم لڑای جگڑے سے بہت زیادہ ٹھیک ہے اس کے لئے میں نے دعا کرانی تھی دعا میرے کانی آپ کو دعا کر دیں یا کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ ہم آپ کو پڑھتے رہیں بہت شکریہ ٹھیک ہے آپ کی شکریہ جی شاہ سب جی اقبال صاحب آپ بزاتے خود قرآن پاک کا چھبیمہ پارہ چوتھر کو سورہ محمد جو ہے یہ زہر اور اثر کے درمیان والے ٹیم میں پڑھیں انشاءاللہ گھر کے اندر جو لڑائی جگڑا ہے وہ بھی ختم ہوگا اور جو بے چینی بے سکونی ہے انشاءاللہ کیونکہ جب آپ گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں نماز کی پبندی کرتے ہیں تمام گھر والے تو اس انسان کو روحانی سکون ملتا ہے تمام پریشانییں جو ہوتی ہیں وہ انسان کو ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ سورہ محمد بڑے مالک نے چاہا تو تن دنوں کے اندر گھر میں سکون ملنا شروع ہو جائے گا جی بےٹا جی بلکل ہمارے تمام بیورز کسی بھی وقت دورانے پروگرام لائیب کال پر جوائن کر سکتے ہیں اور تفصیلی رابطے کے لیے نمبرز آپ کی سکرین پر ہیں ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم و علیکم السلام جی اپنا نام بتائیں سوالی ہے کہ میری میری میسیز ہے نوریم ٹھیک ہے تو ان کو شاکی کے موز چلا دیا گیا جس کے لئے وہ بیمار رہتی ہیں بیمار رہتی ہیں کتنا عرشہ ہوا ہے تقریباً تین سال سے اپر ٹائم ہو گئی ان کی اندازن ایج بتا دیجے اندازن 35 سے 36 سے ٹھیک ہے اور ان کی والدہ کا نام والدہ کا نام لاتیف انگیو ٹھیک ہے ان کی ٹیسٹ وغیرہ ہوئی ہیں میڈیکل کی طرف جب آپ گئے ہیں میڈیکل کی طرف اس کی حضورت خودتر کیجار غیرہ ڈاکٹر نے کچھ بتایا ہے کچھ رپورٹ میں آیا ہے یا خود سمجھ نہیں آرہا کس طرح کی آخش کہ آپ کی مسیز کیا محسوس کرتی ہیں کیا پریشانی کیا چطی ہے پیت کی اندر پہت کوالیا ہے اور انپر پیت کیا پہت جاتا ہے اور آپ سب رہیکے ٹیوبی ٹیوبی کہ اسی وجہ سے وہ یہ کسی نے کچھ کرایا تھا کہیں بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ اور آپ اپنا نام تو نہیں بتایا بہرحال نورین کے حوالے سے آپ نے کال ٹھیک ہے آپ نا شاہ صاحب کے نمبرز لازمی نوٹ کر لیجئے تاکہ آپ کسی بھی وقت تفصیلی رابطہ کر سکے اس میں آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو نورین کا جو مسئلہ ہے مکمل طور پر اس وقت بچی علم کا شکار ہے کیونکہ عملیات کے ذریعے بیماری حالانکہ آپ نے تمام ٹیسٹ کروا چکے ہیں تمام ہر چیز کلیر آ رہی ہے لیکن ان کی صحت جو ہے دن بدین وہ بگڑتی جا رہی ہے جیسے لکڑ کو فیڈا لگ جاتا ہے وہ اندر ہی اندر سے لکڑ کو کوکلا کر دیتا ہے اسی طرح سے ان کے اوپر عملیات کے صراط ہے کوئی دوست نمہ دشمن ہے جس نے عمل کروا کے آپ کے گھر کا سکون اور گھر کے اندر بیچینی ڈال دی ہے تو بہرحال اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ پروگرام کے بعد رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی مزید رہنمائی کی جائے گی اور دوسری بات کوئی ایسی علم نہیں ہے جس کا علاج نہیں ہے جس کا حل نہیں ہے الحمدللہ جی ہمارا پروگرام تقریباً کچھ سات ماہ سے ہم کر رہے ہیں رمضان میں عمرے پہ جانے کی وجہ سے ہم نے پروگرام روکا ہوا تھا اور الحمدللہ جتنے بھی لوگوں کے ہم کام جن لوگوں نے ہم سے کروائے ہیں کرنے والا وہ اللہ کی ذات ہے کیونکہ وہ گفور و رحیم ہیں رب العالمین ہیں سب کام وہی کرتا ہے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو انسان کا وسیلہ بنا دیا یہ نہیں کہ اگر گھر کے اوپر کوئی پریشانی ہے کوئی بیماری ہے یا کوئی علم کے اثرات ہیں تو اس کے لیے مالک کائنات نے ہر شیم والا سے فرشتوں کو نہیں بیجنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کا وسیلہ بنایا ہے اور مالک کائنات نے قرآن پاک کے اندر ہر سوائے ایک موت کے ہر بیماری کا اور ہر پریشانی کا حال رکھا ہے بشرت کرنے والا بعمل ہو کوئی بھی پریشانی کسی قسم کے اثرات ہو تو آپ پروگرام کے بعد پورے اعتماد کے ساتھ رابطہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو کام ہے کیونکہ جب ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کلام کے ذریعے سے ہی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ہوائی چیزیں ان کی مدد سے جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو وہ چند دنوں کے اندر کسی قسم کا بھی عملیات کے سرات ہو وہ کالا ہو سفلی ہو ڈائیا ہو کورب ہو یا کبالہ علم ہو کسی قسم کے بھی عملیات کے سرات ہو وہ اللہ تعالیٰ کی کلام سے چند دنوں کے اندر ختم ہو جاتے ہیں اور جو بیماری انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرا مقدر ہے وہ چند دن کے عملیات سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے جی بیٹی جی بلکل اور آج کے اپنے پروگرام میں میں شاہ صاحب کے ساتھ ڈسکس بھی عملیات کے حوالے سے کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ شاہ صاحب آپ یہاں نہیں تھے اور جس قدر آپ کے نمبر پر اور آپ کا پوچھنے کے لیے ہمیں کالز آتی رہی ہیں لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے کس قدر وہ اپنی پریشانیوں کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں خواہہ بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا مسئلہ ہماری پریشانی حل ہوئی لیکن کچھ خاص ایسے لوگ بھی ان میں شامل تھے جنہوں نے کہا کہ شاہ صاحب نہیں ہیں اور ہم لوگ بہت پریشان ہیں ان سے بات کرنی ان سے رابطہ کرنا ہمارا بہت ضروری ہے کیونکہ عملیات کا شکار ہیں یا اچانک کاروبار میں کوئی بھی پریشانی آئی ہے مزید اس پر ہم نیکسٹ گفتگو بھی کریں گے لیکن ہمارے ایسے تمام ویورز جو اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو میں بتانا چاہوں گی شاہ صاحب واپس ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انشاءاللہ ہم کل پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور ہمارے تمام ریگولر کالرز اور ریگولر ویورز جو ہیں منڈے ٹیوزڈے وینسڈے شام کو پانچ سے چھ بجے ہمارا پروگرام آپ ان پر اس پروگرام کے فوراں بعد کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ کل ایک بار پھر سیم ٹائم سیم چینل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال رکھنا ہے اور پروگرام روحانی رہنمائی استخارہ کل سیم ٹائم سیم چینل انشاءاللہ ضرور ہوگا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے دھیر سارا خیال رکھیں دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیے آباد رہیے فی امان اللہ کتنی خوشیاں